ہیلو فرنز آس تا کی رسوئی میں آپ سبی کا سواغت ہے فرنز آر میں آپ روہوکن فسکری کی ریسپی کی ویڈیو لے کر آئیں تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے روہو فس لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے کلیر ان واز کر لیا ہے سب سے پہلے ہم فسکو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا جمچ حلدی پاوٹر اور آدھا جمچ نمک حلدی اور نمک کو ڈال کر مچھلی کے پرتیک پیجز میں ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے فرنز مچھلی تو آپ نے ہجاروں بار کھائی ہوگی ایک بار آپ میری طرح مچھلی بانا کے دیکھیں یقین مانی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں حلدی اور نمک مچھلی کے پرتیک پیجز میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے میری نیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم مچھلی کے لیے مسالے کو تیار کریں گے اسے لیے میں نے لیا ہے گرائنڈر جار اس میں ہم ڈالیں گے آٹھ سے دس کلیا لازم کی ایک ٹکڑا ادھرک دو سے تین میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاد دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئے ٹاماتر ایک جمچ کالی سرس دو تین ٹکڑا دالچینی کا دو تیز پتہ اور ایک ٹکڑا سوکھا ناریل جس کو میں نے دو تین پیسز میں کٹ لیں گے اس میں ہم تھوڑا چا پانی ڈال کر مچالوں کو بھیج لیں گے مسالے ہمارے بسکت تیار ہو چکے ہیں اب ہم بنانا شروع کریں گے بنانا کیلئے میں نے لیے ہے کڑھائی کڑھائی میں ہم ڈالیں گے سرسوں کا تیل تیل کو اچھے سے گرم کرنے گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے میں ڈالیں گے مچھلی ایک اکر کے مچھلی کو ہم اس میں ڈال دیں گے کتنا کی ایک بار مس میں آئیں گے مچھلی کو ڈالنے کے بعد اسے ہم ایک سائٹ اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے مچھلی ہماری ایک سائٹ اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے پلٹ کر دوسری سائٹ بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہاں پہ میں ڈیپ فرائی نہیں کر رہی مچھے ہمارے میں نکال کریں دونستے ہیں دو دکروں میں توڑ لی ہے تھوڑی دیر بعد اسی میں ڈالیں گی ایک میڈیم سائٹ کی پاریک کٹی ہوئی پیاس پیاس کو ڈال کر اس کو چلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے بھونیں گی پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گی پیزا ہوا مسالہ مسالے کو ڈال کر اس کو ہم چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گی اسے ہم تب تک بھونیں گی جب تک کہ اس میں سے تین نہ سیپریٹ ہونے لگی دو سے تین میڈر بھوننے کے بعد مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اس میں سے تین نکلنا سرو ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے اٹھ کریں گی اس میں ہم ڈالیں گی آدھا چمچ چلدی پاوٹر ایک چمچ دھنیا پاوٹر اور ایک چمچ میٹ مسالہ سوکھے مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے میں ہم تھوڑا چا پانے ڈال کر اس کو بھی ہم تھوڑی دیر اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اس میں سے تین نکلنا سرو ہو چکا ہے اور یا کڑھائی مچے سے چپکنے لگے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی آپ اپنے اوشتتہ انوسار ڈالیں جتنا کی آپ کو گریوی چاہیے پانی ڈال کر اس کو ہم ایک بار اچھے سے چنائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ریس کی ہوئی کسوری میتھی اور سوادہ انوسار نمک کسوری میتھی اور نمک کو ڈال کر اس کو ہم ایک بار چلائیں گے دھککن لگا کر ایک اوبالانے تک مسالوں کو ہم پکا لیں گے مسالوں میں اوبالانا شروع ہو چکا اب ہم ڈھککن ہٹائیں گے اور اس میں ہم فرائی چی ہوئی مچھلی کو ڈال دیں گے ایک ایک کرچی ساری مچھلی کو ڈال دیں گے مچھلی کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے اور پھر سے ڈھککن لگا کر دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے دو منٹ بعد ہم ڈھککن ہٹا کر مچھلی کو چلائیں گے مچھلی ہماری بند کر تیار ہو چکی ہے اس کی گریبی بھی اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے تو فرینس بلکل ناسان طریقے سے بہت ہی دیشتی مچھلی کری ہماری بند کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنی بڑیاں لگ رہی ہیں آپ میری طرح ایک بار مچھلی بانا کے دیکھیں یقین مانی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر نئی ریسٹی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی